چیئرمن پی ٹی آئی کا ٹرائل جیل میں ہی ہوگا چیئرمن پی ٹی آئی کا ٹرائل جیل میں ہی ہوگا عدالت کی جانب سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جیل میں ٹرائل ہوگا عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا سائیفر کیس چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو عدالت پیش نہیں کیا گیا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے فریقین کے دلائل کے بعد محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے فیصلے کے مطابق سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کا ٹرائل جیل میں ہی کیا جائے گا جج ابوالحسنان ذلقرنین نے فیصلہ سنا دیا ہے مزید تفصیل جانے کے اپنی نمائندے فیاس محمود سے فیاس فیصلہ سامنے آ گیا کیا ہے فیصلے میں مزید؟ جو دیکھیں سائفر کیس میں بڑی اہم پیش رکھ سامنے آئی ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے فیصلہ سنا دے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کا جیل میں ہی ٹرائل کیا جائے گا جج ابوالحسنان ذلقرنین نے یہ فیصلہ سنایا ہے جس میں نے کہا ہے کہ جو جیل ٹرائل جب ہوگا تو اس میں پبلک کے ذرے سے جو بھی اس ٹرائل کو اپزرگ کرنا چاہتا ہوگا یا دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوگا اس کو بھی اجازت ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا کو بھی جیل میں آنے کی اجازت دی جائے گی اس حوالے سے جائے چابوالحسنان ذلقرنین نے آج ہی فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب فیصلہ سنا دیا گیا ہے سلامت کی اوفیشل سیکرٹ کی خصوصی عدالت نے آج چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریجی کو طلب کیا تھا لیکن سیکیورٹی خطشات کے پیش نظر چیئرمن پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تھا جیل حکام کی جانب سے ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے سیکیورٹی خطشات کے پیش نظر انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا جس کے بعد عدالت نے آرگومنٹ سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر دیا تھا جو فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور عدالت نے ایک پر پھر فیصلہ کر دیا ہے کہ اوفیشل سیکریٹ ایک کی خصوصی عدالت جیل میں ہی لگائی جائے گی اور وہیں پر ہی چیئرمن پی ٹی آئی کا ٹرائل بھی کیا جائے گا اس سے قبل اسلامت ہائی کوٹ نے جیل ٹرائل کو کل ادم قرار دے دیا تھا اور دوبارہ معاملہ جو ہے اوفیشل سیکریٹ ایک کی خصوصی عدالت کے پاس آیا تھا جہاں پر اب فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اب چیئرمن پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی دونوں کا جیل ٹرائل کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ پبلک کو بھی ایکسیس دی جائے گی اور میڈیا کو بھی وہاں پر کبریج کی مکمل طور بھی آزادی ہوگی اور اس حوالے سے اس ٹرائل کو اوپن کیا جائے گا عدالت نے بڑے باضی انداز میں کہا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے پیشے نظر اس کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کیس کا ٹرائل جو ہے وہ جیل میں کیا جائے گا جب ابو الحسنہ زلکر نین کی جانے سے فیصلہ سنایا گیا جب فیصلہ سنایا گیا تو اس لئے چیئرمن پی ٹی آئی کی بہنیں اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانوں بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں اس لئے اس لئے بھی وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور عدالت سے ڈیٹیلز دی جا رہی ہیں کہ آئندہ سمات کب ہوگی تو اس حوالے سے کیسے وہاں پر اجازت دی جائے گی تو پانچ پانچ فیملی راکین کو بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ بھی آئیں اور آخر اس کیس کا سنیں تو اس کے علاوہ جو بڑا اہم فیصلہ سنایا گیا ہے جس میں عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی دونوں کا جیل ٹرائل کرنے کا فیصلہ سنایا ہے جج عبالحسنان ظلکرنین کی جانت سے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا جس میں عدالت نے کہا کہ اب جیل ٹرائل ہی کیا جائے گا اس سے قبل اسلامت ہائی کورٹ نے جو جیل ٹرائل کو جو فیصلہ تھا اس کو تلرم کرا دے دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اب جو ہے وہ جیل ٹرائل نہیں ہوگا لیکن اب فیصلہ سنایا گیا ہے تو اب جیل ٹرائل کا بزابتہ فیصلہ کیا گیا ہے جس میں اب چیئرمن پی ٹرائی کا اور شاہ محمود قریشی کا جیل ٹرائل کیا جائے گا جج عبالحسنان ظلکرنین اوفیشل کی خصوصی عدالت کے جج کی جانت سے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا ہے آج ہی یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو اب فیصلہ سنا دیا گیا ہے ٹھیک ہے فیاس یہ بھی بتائی گا کہ کیا اس فیصلے کے بارے میں بھی اس کے خلاف بھی کوئی اپیل کی جا سکے گی دیکھیں ابھی اس حوالے سے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے جو وقلہ ہے جو چیئرمن پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس حوالے سے اب غور کرے گی کہ آیا کہ اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے یا پھر جیل ٹرائل ہی جو ہے وہ ایکسیپٹ ہے کیونکہ اس میں جو پبلک کو ایکسیس دینے کی جو بات دیکھی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ اگر کوئی ویش کرتا ہو اس پروسیڈنگ کو جو ہے اپزارف کرنے کی تو اس کو اجازت ہوگی اس کے علاوہ جو میڈیا ہے اس کو بھی آلاؤ کر دیا گیا ہے پہلے ظاہر ہے میڈیا کو آلاؤ نہیں تھا میڈیا جو ہے اس کی کوریج نہیں کر سکتا تھا لیکن اب بازابطہ طور پر میڈیا کا انہوں نے اپنے فیصلے میں منشن کر دیا ہے کہ میڈیا کو بھی آلاؤ کیا جائے گا پبلک ایکسیس بھی دی جائے گی اور اس ٹرائل کو اوپن ٹرائل رکھا جائے گا تو اب فیصلہ سنا دیا گیا ہے جس میں یہ تیہ ہوا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی دونوں کا جیل ٹرائل کیا جائے گا اس سے قبل اسلامباد ہائی کوٹ نے فیصلہ دیا تھا جس میں جیل ٹرائل کو کل ادم قرار دے دیا تھا کیونکہ اس میں جو پروسس تھا اس کو فالو نہیں کیا تھا تو پروسس فالو نہ ہونے کی وجہ سے جیل ٹرائل کو کل ادم قرار دیا گیا تھا اب بازابطہ طور پر جج کی جانت سے ایک جوڈیشل آرڈر آ گیا ہے جوڈیشل آرڈر کے تحت اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے پیشے نظر اب جیل میں ہی سماعت ہوگی ٹھیک ہے فیاس یہ بھی بتائیے گا کہ آج سماعت کے موقع پر ریمارکس کیا دیئے گئے اور بکلا کی جانب سے فریقین کی جانب سے دلائل کیا پیش کیے گئے دیکھیں جو چیئرمن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم تھی وہ دارت میں پیش ہوئی تھا عدالتی حکامات کی جو ہے وہ حکم عدولی ہوئی ہے تو اس لیے جیل سپریٹیننٹ کے خلاف سیکشن 352 کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے یا تو ان کو جیل میں بھیجا جائے یا پھر ان کو بلا کر پوچھا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آج ہی دونوں ملزمان کی حاضری کو عدالت میں یقینی بنایا جائے لیکن اب کیونکہ عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے اور جیل ٹرائل کا فیصلہ ہوا ہے جس میں چیرمن پی ٹی آئی کا اور شاہ محمود قریشی کا سائفر گمشد کی کیس میں جیل ٹرائل کیا جائے گا جس میں جو پبلک کو بھی آنے کی جلد دیگئی حضرت نے کہا ہے کہ اس کو پبلک رکھا جائے گا یہ اوپن ٹرائل ہوگا تاکہ کسی قسم کا ابحام نہ اس کے میڈیا کو بھی انکار کے اجازت دی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ فیاس محمود